اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوکن بیکس یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ لوگوں کے لیے فالسا کے شربت کی ریسپی لے کے آئی ہوں گرمیاں آرہی ہیں گرمیوں میں فالسا بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ اس کا شربت روٹین بنا لیں کہ دن کو ایک گلاس جو ہے وہ ضرور پیا کریں چاہے وہ دوپہر یا صبح نہار پیٹ اسی ہے کہ آپ کے میدے کو جو ہے آپ کا سٹمک جو ہے وہ اس کو تسکین ملتی ہے اس کے اندر جو آپ کے سٹمک کی ایسیڈیٹی جو ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے بہت کم چیزیں ترکار ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے کہتی چلوں اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے جانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبانا بلکل مد بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ریسیپی ایسیلی آپ تک پہنچ سکے تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی فالسے کے شربت کے لیے میں نے تقریباً جو ہے وہ ایک پاؤ فالسے لی ہیں آپ باہر آپ کو ایسیلی مل جاتے ہیں ان کو اچھے سے دھوکے میں نے ایک باول میں رکھ دیا ہے اور ہاف کپ میں نے شگر لی ہے ایک گلاس مجھے وارٹر چاہیے اور آدھا چائے کا چمچ مجھے بلیک سالٹ چاہیے فالسے کو پہلے ہم جو ہے وہ بوائل کریں گے بوائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فالسے کے اندر جتنا بھی اس کا اپنا جو منرلز ہیں جو اس کے اور جو اس کے اندر کا ارک ہے جو جتنا بھی ہے وہ اس پانی کے اندر سارا آ جائے اور پھر اسی کو ہم بلینڈ کر کے اور پھر ہم اس کا جو ہے وہ ڈرنگ بنائیں گے فالسے کیوں میں نے پین میں ڈالا اور یہ پانی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ شگر ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف میں بلیک سارٹ ڈالوں گی ہاف میں بات میں ڈالوں گی اب میں اس کو چولے پہ رکھ دوں گی اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ پکاؤں گی جی ناظرین تین سے چار منٹ ہو چکے ہمارے فالسے جو ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کو تقریباً نوم ٹمپریچر پہ چار سے پانچ منٹ رکھوں گی اور پھر اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے جی ناظرین اب میں مکسر جو ہے وہ جوسر میں ڈالوں گی اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے جی ناظرین ہمارا جو فالسے کا مکسر ہے وہ بلینڈ ہو چکے اب اس کے اندر میں ایک گلاس پانی آئٹ کروں گی اور اس کو دوبارہ بلینڈ کر لیں گے ہم جی ناظرین بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو فالسے کا مکسر ہے وہ آپ نے اس طرح ایک سٹینر میں ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح جک کے اندر جو ہے وہ سٹین کرتے جانا ہے جی ناظرین ہمارے فالسے کا جوس کا جو ارک آپ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرک جو ہے وہ نکل چکا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر اور ایکسٹرا پانی بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ ڈالنا بھی چاہیے میں اس کے اندر ایک گلاس پانی اور ڈالوں گی اور اس کا جو یہ لیفٹ آور بچ چکا ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کا ہم فالسے کا جیم بنائیں گے کس طرح بنائیں گے اس کے اندر ہم تقریباً ون کپ شگر ایٹ کریں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ شگر اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اور یہ بلکہ اس کے اندر مکس ہو جائے اور ہلکا ہلکا جو ہے اس کے اندر شائن آنا شروع ہو جائے گی تو ہمارے فالسے کا جیم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو برڈ پہ اور بنز پہ کہیں بھی آپ اپنے کیکس کی فیلنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم جو ہے وہ سرونگ ریڈی کرتے ہیں میں نے گلاس کے اندر آئس کیوب ڈال دیئے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر بلک سالٹ ایٹ کیا وان فورتھ کپ میں نے سیمپل وارٹ ایٹ کر دیا اور باقی کا میں نے اس کے اندر یہ فالسے کا سرف ایٹ کر دیا اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست اور ریفریشنگ گرنک سمر کے لیے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی شکریہ